اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہائے دوستو کیسے ہو ٹھیک ہو انجی اگر آپ مجھے جانتے ہو کہ میں ہوں آپ کا اپنا دوست نسٹر خان اور آج آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں پھر سے آگے روابائی تو یہ جو ویلوگ ہے آج کا بھی بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ویلوگ میں میں آپ کو ملواؤں گا ایک حافظ ہے جو کل ہی اسلام آباد سے واپس آئے کیا بات کرے آج میرے گھر پہ آئے ہوئے ہیں ہاں جی گائز تو حافظ آب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں حافظ آب السلام علیکم حافظ آب کیا آل ہے جی ٹھیک آپ سنائے ٹھیک ٹھیک اللہ پاک احسان ہے آپ سنائے حافظ آب کیسے ہیں حافظ آب کب واپس ہی ہوئی آپ کی جی کل یا چھت چھتا کتنے عرصہ لگا آپ کو حفظ کرنے میں دو سال میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا آپ ہمارے بھی برس کو کوئی تلاوت وغیرہ سنا سکتے ہیں جی الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ حافظ صاحب ماشاءاللہ مواز تو آپ کی بار ماشاءاللہ بہت اچھی دی مردعات بھی ماشاءاللہ اچھی کیے جی جی اچھا کون سے مدرسے سے آپ نے کیا تھا جی علعبی مسجد اسلام آباد ماشاءاللہ اسلام آباد سے جی جی ماشاءاللہ حافظ صاحب ایک سوال ہے آپ سے جی پوچھیں آپ نے کبھی حرام کھایا ہے کیا بولا جی ایک مرتبہ گھر میں کھانا کھایا تھا آنے بھائی حافظ آپ کو مل لیا آپ نے اب یہ دیکھیں یہ میرا ایک چھوٹا بھائی بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے عاطف تو اسلام والے کو اس کا نام بھائی عاطف ہے اسے ہم پیار سے عاطف اسلام بلاتے ہیں اور اس کا ایک اور نام بھی ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتے ہیں جو اسے ہم گھر میں بلاتے ہیں عاطف بھائی کیا کر رہے ہو کام لکھ رہا ہوں بھائی کسی اس کا بھائی سندھی کا سندھی کا کام لکھ رہے ہو اچھا کل کا پیچھے کونی ہے کیا کتنے چپٹر کر دی دسمہ چپٹر ہے ماشا اللہ یہ بھائی نائند کلاس میں پڑھ رہا ہے یہ کون آیا بھائی اسلام علیکم والیم اسلام یہ کون ہے بھائی میرا دوست ہے اسلام علیکم بھائی بھی لوگ بنا رہے ہیں آپ کا کیسے آنا ہوا میں نے بولا گھر میں اکیلا بیٹھا تھا میں نے گھائی کے ساتھ جا کے نیٹ کو بھی کمپلٹ کرنی اچھا آپ نے بھی نیٹ کو بھی پوری کرنی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ آج ہی آدھ آگیا نا سب کو چلو چلو پوری کرو آن جی گائز تو یہ اپنی کاپی پوری کر رہے ہیں آپ لوگ بھائی کاپی پوری کرو یہ بھائی پہ کون آگیا بھائی دیکھیں ہوں اڈے سمیر صاحب آئے ہیں بھائی سمیر صاحب بھی آئے ہیں اس کے ساتھ ایک اور بندہ بھی آیا والیم اسلام کیا آئے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ کا وقاس کہاں سے آئے ہو یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے اسلام علیکم موالیکم اسلام کیا آئے سمیر ٹھیک آپ سناؤ ٹھیک ہو تب یہ ٹھیک ہے میں نے بلا جائیں آج سنڈے کہیں جائیں گھومنے پڑھنے اچھا جب بھائی دیکھو بھائی سمیر صاحب آئے ہیں پچھلے بھائی شاید مزا آگیا تھا بھی آئے ہیں پھر سے گھومنے کے لئے چلو چلتے ہیں کہیں کہاں چلے چلو بھائی ہم تیں کوئی لوکیشن وغیرہ سلیکٹ کرتے ہیں پھر چلتے ہیں کہیں دیکھتے ہیں یار میری نا ویڈیوز پہ لائک ویوز کم آ رہے ہیں حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں میبھی کوئی ان کے پاس وظیفہ وغیرہ ہو یا کوئی صلوات وغیرہ کیا کیا منا سنی حافظ صاحب جی میری نا ویڈیوز پہ ویوز نہیں آ رہے ہیں نہیں سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں میرے کوئی صلوات کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیں کیجے کیجے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر انشاءاللہ جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب بھی کرے گا لائک بھی کرے گا اور اس کو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے گا اور یہ ویڈیو انشاءاللہ فوریو پہ جائیں گے چلو دیکھتے ہیں بھئی ویورز کو کیا دو کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سکندر بھائی کی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر بھی کرو آن جی بھائی سب نے ریکیویسٹ کیے مہربانی کار دو بھائی یہ دیکھو بھائی ہمارے گھر میں یہ چھوٹو آیا یہ دیکھو ایدھر آو یہ دیکھو پپا سبان یہ بھائی ہمارے دھار کے نزدیک رہتے ہیں یہ دیکھو بینک کرنے کے آیا تھا چلو بھائی اب ان کو کام کرنے دیتے ہیں کام کرو آپ لوگ اپنا ہم جا رہے ہیں بھائی گھومنے چال سمیر چلیں کہیں چلو بھائی اللہ حافظ اللہ حافظ یہ بھائی ہماری بائیک کھڑی ہوئی ہے اب ہم جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بائیک کھڑی ہوئی ہے میرے کزن کی ہے اب ہم جائیں گے کہیں تو ہمارا تھوڑا پروگرام ہو چکا ہے چینج وہ لڑکے جو آئے وہ سارے چلے گئے میں سمیر اور میرا ایک چھوٹا بھائی آتی بھائی جا رہے میری چونے میں کھڑی کھڑی انجی گائز آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں دکان پر کون چکا ہوں آپ لوگوں کو بتانا جاتا ہوں کہ یہ دکان بھئی میری اپنی ہے یہاں پر میرا کزان ہوتا ہے یہ دیکھ لو یہ بھئی میرا کزان بیٹھا ہوا ہے یہ دکان بھائی کی یہ دیکھو سارا مکشہ میں سبان دکھا ہوا ہے ابھی اور بھی بڑھائیں گے ابھی آج ہی نے جانا تھا لیکن آج نہیں جا پائے کیونکہ سردی بھی تھی سردی کی وجہ سے بھائی میں نہیں جا پایا کزان نے مرے پاس کال کی تھی کہہ رہا تھا کہ آج نہ ہم نے جانا ہے سامان وغیرہ ختم ہوا پڑے دکان پر تو وہ لینا ہے آم جی یہ بھائی میرے کزان ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آم جی اکثر بھائی دوال مارکٹ کے ساتھ چل رہی ہے بھائی مارکٹ ایسی چل رہی ہے موسم کی طرح ٹھنڈی لگی ہوئی ہے چل چوٹا جیسے موسم لگا ہوا ہے ویسی ٹھنگی ہے موسم میں بیسے مارکٹ ٹھنڈی ہے یہ بھائی ہمارے سامنے والی دکان ہے پتھان کی دکان ہے وہ کہہ رہے کہ ہمیں ہنٹریڈ روکے چاہیے پتھان بیچارہ اسے دے ہی کچھ نہیں رہا لالہ دے سو روپیا رسلتہ ہم دار دین موسیقی 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 اگر ہم نے نکلے تھے اپنی کھالا والے پر گھر جا رہے تھے مصلاب کہ سمیروں نے پر گھر جا رہے تھے تو راستے میں دیکھرا ویسٹ لگا ہوا ہے بھئی کھوکیٹ لگی ہوئے پڑے ہمیں یہ دیکھیں آپ ایس طرح دردی آئے ہیں ایس طرح آئے ہیں ایس طرح آئے ہیں ایس طرح آئے ہیں یہاں پر بندے نام بھی لے رہے ہیں لیکن ابھی بعلی کو دوسرے بلے مازی بیر جارہا یہ بھی دیکھنے آئے ہیں یہ بھی میچ دیکھنے آئے ہیں یہ دیکھنے کیسے جا رہے ہیں یہ بھی دیکھنے آئے ہیں لگتا ہے ان کو مزا نہیں ہے کس نے جا رہے ہو جا رہے ہو کونی ہی لوگ کہاں سے آتے ہیں اسے بھی دیکھنے آئے ہیں بھئی کیا آسفر ہے انجی گائز آپ دیکھ سکتے ہو کہ میں ابھی پہنچ چکا ہوں اپنی کھالا والوں کا گھر میں بھی بیٹھا ہوں تو ابھی کھانے کا انتظار ہے بھئی کھانے میں پتہ نہیں کیا بنا ہوگا بھوک بھی بہت لگی ہوئی ہے بھئی کھانا بھی یہ میرا چھوٹا کزم دیکھر آ رہا ہے یہ دیکھو چاوال پکے ہوئے یہ دیکھو یہ میرا چھوٹا کزم ہے کیا نام ہے بھئی آپ کا یوسیف یوسیف اس کا نام یوسیف ہے بھئی یوسیف چلو بھئی میں پہ کھانا کھا لیتا ہوں پھر آت سے بات گئے انجی گائز یہ دیکھو یہ یوسیف چاہے کیسے پی رہا ہے چک چک یہ دیکھو چاہے پینی نہیں آتی انجی دوستو کھالا والوں کو گھر بیٹھا ہوا تھا وہاں پر انکل آئے انکل کو کہیں جانا تھا ابھی میں ان کے ساتھ آیا ہوں یہاں پر ان کے گھر ان کو یہاں پر چھڑا ہے ان کو سامان وغیرہ کچھ دینا تھا گھر میں ابھی میں جاؤں گا ان کے ساتھ کوئی شہر ہمیں تھوڑا سا کام ہے ان کو شہر جائیں گے ڈاکٹر کے پاس کر جاؤں گا ان کو چیک اپ وغیرہ کرواؤں گا اس کے بعد کچھ گھر کے سامان وغیرہ لینا ہے شام بھی ہونے والی ہے پھر دیکھتے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں ابھی جو ہے میں انکل والوں کے گھار آیا ہوا تھا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھئی فصل وغیرہ ہوئی ہے تھند کافی ہے یہاں پر موسم کی وجہ سے سورج نہیں نکلا تو اس کی وجہ سے تھند ہے ہاں پھر دیکھا ہوا کہ چاچو کو ڈاکٹر چیک کر رہا ہے اس کو چوٹ لگی تھی کیونکل بھائی سے گر گئے تھے تو جو لائٹ وغیرہ لگا رہے تھے اس میں سے آئیس تینک کیا ہے چیک کر رہی ہوں ہاں جی گائز تو میں گھر پہنچ چکا ہوں بھائی گھر پہنچنے کے بعد کچھ کام تھے گھر کے وہ کیے ابھی جو ہے کھانا وغیرہ بھی کھا لیا ہم نے رات بھی کافی ہو چکی آئی تینک تاہت ہو چکی کھانا بھی میں نے کھا لیا ہے بھائی آج ٹائم سے کھا لیا کیونکہ آج کچھ دوستوں کے ساتھ نہیں ملا آج کسی دوست نے کال نہیں کی اور نہیں میں نے کسی کو کال کی کیونکہ تھوڑے گھر کے کام کچھے اور آپ کو پتا ہے کہ آج سالہ دن بلسی رہا ہوں گھر کے حالے سے آج دن میں نے گھر والے کو دیا ہے ابھی جو ہے بلسی رہا بنانی ہے اس لئے تھوڑا بڑا لے کر آیا اگر لائٹ ہوگی تو آپ کو بتا ہے ویڈیو بنانے میں بھی مسا آئے گا چلو بھائی دیکھتے ہوں ابھی لگاتا ہوں میں اسے یہ جو بلہ بھائی یہ بلہ یہ جل چکا ہے چلو نہیں یہ دیکھو میں اتار رہا ہوں اسے یہ لگا رہا ہوں چلا کر دکھاتے ہیں یہ دیکھو ابھی دیکھو نظر بھی آ رہا ہوں اچھا ہو گیا ابھی یہ کام بھی ہو چکا ہے تو دیکھ سکتے ہو کہ ابھی میرے ساتھ میرا چھوٹا بھائی آتیب بھی بیٹھا ہوا ہے اب جو ہے آتیب بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنی نٹکاپیوں پوری کی یا نہیں پوری ہو گئے بھائی نٹکاپیوں کی جی جی بھائی ہو گئی ماشاءاللہ بھائی مطلب کلمار سے بچ گیا بچ گیا تو ابھی فری ہو گیا بھائی مووی دیکھنی آج مووی ریلیز ہوئی ہے فائٹر مووی جو نیو ریتک روشن کی آئی ہے دیکھنی ہے آپ نے جی جی بھائی دیکھنی ہے چلو بھائی آج آپ مووی دیکھیں گے بھائی میں نے ڈاؤن لوڈ کر دیا ٹیراباکس میں وہاں پر پڑی ہے ابھی ہم مووی دیکھیں گے بھائی تو آپ لوگ بھی ریسٹ کرو اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ایسے ہی نا بالکل بالکل بھائی ہاں جی تب تک کے لئے خدا حافظ خدا حافظ